ویلکم ٹو زارا ڈیزائن اس ڈیزائن کو آپ اپنے ٹروزر پر دامن پر اور سلیپ پر بنا سکتے ہیں میں نے اس کو ویلوٹ کے ڈریس پر بنایا ہے بہت ہی خوبصور لک دے رہا ہے اس کی پتیاں بہت ہی زبردستہ اس طرح کی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی نرم سی یہ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے ایسی ڈیزائننگ نہیں دیکھی ہوگی اس کے لئے میں نے چھوٹا سا ایک بکرم کا پیس لیا ہے اس کے اوپر ہم نے پتی ڈرو کر کے پہلے اپنی پتی کٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے چھوٹی سی ایک پتی ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی میں نے پتی کٹنگ کی ہے جس کی لمبائی تقریباً 2.5 انچ اور اس کی جڑائی 1 انچ کے قریب ہے اس پتی کا سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے بہت ساری پتیاں کٹنگ کر لینی ہے تقریباً دو درجن کے قریب مجھے ایک سلیب کے لئے پتیاں چاہیے ہوں گی اس کو اب میں نے اپنے اس طرح کے مین فیبری کے اوپر لگا لیا ہے جس کی میں نے پتیاں بنانی ہے اور فیبری کی سائیڈ سیدھی رکھی ہے سیدھی سائیڈ پر ان پتیوں کو میں نے اس طرح سے آئرین کے ساتھ چھپکایا ہے مشین پر آگئے ہیں سب پتیوں کو میں نے الگ الگ سے کٹنگ کر کے اس طرح سے پیس بنا لیے ہیں اور اب میرے پاس وائٹ کلر کی کین کین نیٹ ہے جو کافی سہت قسم کی ہارڈ سی یہ نیٹ ہوتی ہے اس طرح کی وائٹ نیٹ ہے اس کے ساتھ میرے پاس یہ فومک شیٹ ہے اس طرح کی جو کہ اکثر نلکی یا بکرم والی دکان سے ہیزیلی مل جاتی ہے یہ شیٹ اس طرح سے نیچے کین کین پتی درمیان میں فومک شیٹ اور اس کے اوپر ایک پتی اس طرح سے رکھنی ہے ہم نے اور اب اس پتی کو ہم نے اس طرح سے ساری پتی کے اوپر سلائی لگا لینی ہے پتی کی بکرم والی سائیڈ ہم نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اس کو ہم نے نیچے کی طرف نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کو ہم نے اوپر سے پتی کو نکال لینا ہے یہ اب ہمیں اس بکرم والی پتی کی ضرورت نہیں رہی اب یہ ہماری جو فومک شیٹ ہے سلائی لگنے کے بعد بہت ایزیلی رموو ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ صرف اتنی ہی رموو ہوگی جو سلائی کے باہر ہے سلائی کے اندر والی نہیں ہوگی یہ دیکھیں اب سائیڈ سے ہم اس کی کٹائی کر لیں گے بلکل سلائی کے ساتھ سا کٹنگ نہیں کرنی بلکہ تھوڑا تھوڑا اس کو ایکسٹرا کپڑا چھوڑتے ہوئے ہم نے اس کی کٹائی کرنی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اس طرح کی اور اس کی بیک سائیڈ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ اس طرح کی ہے آپ چاہیں تو کین کین پٹی کی جگہ نیچے آرگنزہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی اور ریشمی فیبرک بھی لگا سکتے ہیں اب ایک اور اسی طرح میں پتی بنا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت ہی نیو ڈیزائن ہے یہ اس سے پہلے یہ نہیں بنایا گیا بہت ہی خوبصور لگتا ہے اب پتیوں کے علاوہ کوئی اور ڈیزائننگ بھی بنا سکتے ہیں کوئی فلاور شیپ میں یا کسی اور شیپ میں بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ ایزیلی فومک شیر رموو ہو جاتی ہے اب اس کی سیٹ کی کٹائیاں کر کے ہم نے اوپر سے بکرم والی پتی بھی اتار دینی ہے ان پتیوں کو ہم دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں جب دوسرے سلیف پر ڈیزائن بنائیں گے تو یہی پتیاں ہماری دوبارہ بھی یوز میں آ سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پتی تیار ہوگی باقی کی ساری پتیاں میں نے اسی طرح یہ دیکھیں تقریباً ایک سلیف کے لئے دو درجن کے قریب میں نے اس طرح سے ساری پتیاں تیار کر لی ہیں اب میں نے کاویہ گرم کیا ہے اور جہاں جہاں میں نے سلائی لگائی تھی سلائی تک ہم نے اس کو اس طرح سے رموو کرتے جانا ہے یہ ریشمی فیبرک ہے تو بہت ایزیلی اس کے داگے اس طرح سے لوک ہو جائیں گے اور باہر کو نہیں نکلیں گے یہ دیکھیں کتنی نیٹنیس میں آ جائے گی اس طرح سے ساری پتیوں کو میں نے اسی طرح کابیہ کر لینا ہے یہی پر ان کے داگے لوک ہو جائیں گے اور باہر کو نہیں نکلیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں ساری پتیوں کو میں نے کابیہ کر لیا ہے اس طرح سے یہ پتیاں ساری ہماری اتنی نیٹ اور صفائی کے ساتھ تیار ہو گئی ہیں اب ہم نے اپنا سلیب لیا ہے اور اس کے اوپر اپنی ریزائننگ کرنے شروع کر دینی ہے ڈیزائن آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی ڈیزائن بنائیں جو میں بنا رہی ہوں آپ پتیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا حیاء رکھنا ہے آپ نے پہلے ڈیزائن بنان لینا ہے اس کے بعد ہی اس کو اس طرح گلو کے ساتھ پہلے تھوڑا تھوڑا چپکا لینا ہے میں نے سب کے کارنر ملا کے پہلے اس کو تیار کیا ہے اس کے بعد آستہ آستہ میں اس کو گلو کو لگاؤں گی الگ الگ سے نہیں لگائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ پھر پتی ہماری تو فیبرک کے ساتھ چپک جائے گی تو اگر ہم نے اس کو سیدھا یا کسی اور شیپ میں کرنا ہوا تو پھر مسئلہ ہوتا ہے یو ایچیو کے ساتھ یا گلو گن کے ساتھ اس کو ایزیلی اس طرح پہلے ہم کچھا کر رہے ہیں تاکہ یہ ان کے اوپر فکس ہو جائیں ویلوٹ پہ میں اس کو بنا رہی ہوں آپ ویلوٹ کے علاوہ کسی بھی فیبرک کے ڈریس پر اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے نوک کے ساتھ پتیوں کی نوک ملانی ہے پہلے ان کو رکھ کے چیک کر لینا ہے اور جہاں پار ان کے پوزیشن ٹھیک ہو وہاں پار پھر آپ نے اس کو بعد میں گلو گن لگا کے تو آپ نے ان کو ساتھ چپکانا ہے کپڑے کے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اسی طرح میں نے سارے ڈیزائن کو بنا لینا ہے ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ سے روکیسٹا کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ایک بار میرے چینل کا ویزر ضرور کیجئے گا میرے چینل پر بہت ساری زبردس ویڈیوز ہیں جو آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں یہ ریزائن مجھے ذاتی طور پر بھی بہت زیادہ پسند آیا ویڈیو میں یہ اتنا زیادہ خوبصور نہیں لگ رہا جتنا ریل میں یہ خوبصور لگتا ہے دکھنے میں بہت ہی خوبصورت اس کے لک آئی تھی ویڈیوز پر خاص پیشلی اتنا زبردس لگ رہا تھا جب پہنا تو سب ہی نے تعریف کی اب میرے پاس اس طرح کے وائٹ کلر کے موٹی ہیں تو میں سب پر اس طرح سے موٹی لگا دوں گی اور موٹی لگاتے وقت ہر ایک پتی کی نوک پر ہم نے ٹانکہ لگانا ہے ہر نوک ایک پتی کی نوک سے ہم نے سوئی نکالنی ہے موٹی ڈالنا ہے دوسری پتی کی نوک سے باہر نکالتے ہوئے اس کو پکا کر لینا ہے تاکہ ان ساری پتیوں کی نوک پر بھی اچھے سے ٹانکے لگ جائیں یہ ڈیزائن ہمارا کچھ اس طرح سے تیار ہوا ہے امید کرتی ہوں آپ کو بھی میری طرح یہ بہت پسند آئے گا